السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر پانچ سو چھبیس بنگلہ دیشی وفت کی جنوری دوہزار انیس میں آمد فتوے کا سولوہ عدب دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد سولوہ عدب ورسول یہ بھی ایک علم دین کی زکاة ہے اور اللہ کا حق ہے کہ قاضی مفتی علماء لوگوں کو شرعی احکامات کھول کھول کر بتائیں اور اس میں کنجوسی اور کوتا ہی نہ کرے تاکہ دین اور شریعت کی باتوں کی خوب نشر و اشعات ہو اور لوگ سن سن کر عمل کرنے والے بنیں حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی دین کی طرف راستہ دکھایا اور دکھا گیا اس پر عمل کیا تو راستہ دکھانے والے کو بھی وہی عجر ملے گا جو عمل کرنے والے کو ملا دوسری حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ عمل کرنے والے کے عجر و ثواب میں سے کوئی کٹوٹی نہیں کی جائے گی ترجمہ اسی طرح دینی باتوں کو اور احکامات کو چھپانے والوں کے لئے وعید بھی وارد ہوئی ہے فرمان باری تعالی ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ یقیناً جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لئے بیان کر چکے ہیں ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہو حسن درجے کی حدیث ہے کہ جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے چھپایا تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے موں میں دی جائے گی تنبی دنیا بھر کے تبلیغ والے فتنہ خبیصہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کے بارے میں اپنے اپنے علاقے کے علماء کران اور مفتیان عظام سے پوچھتے ہیں کہ کیا دعوت تبلیغ کو چلانے کے لئے شرائیت کا نظام شرعی حیثیت کا حامل ہے کیا امارت والا نظام غیر مشروع نظام ہے بوفتی ابو القاسم صاحب مدزل لہو کی سرپرستی میں امیر تبلیغی جماعت مولانا سعید صاحب پر دیا گیا فتوہ درست ہے جبکہ مولانا سعید صاحب کا رجوع کرنا بھی ثابت ہے دار العلوم کا نام لے کر کہ دار العلوم والے شرائیت کے تائیدی اور حمایتی ہے شرائیت والے ساری دنیا میں وضاحتی جوڑ کے نام سے فتنہ پھیلا رہے ہیں کیا اس شرائیت سے براد ظاہر کرنے کے لئے مفتی ابو القاسم صاحب اور فتوہ کمیٹی دار العلوم کو ایک وضاحتی بیان دینا ضروری نہیں ہے مفتی ابو القاسم صاحب اور مولانا شد مدنی صاحب مدزل لہوما بار بار یہ فرما چکے ہیں کہ دار العلوم دونوں گروپوں سے غیر جانبدار ہیں اس کے باوجود اس بیان کو تحریرن کیوں نہیں وائرل کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش میں سارا ہنگامہ آرائی اور مفتنے اور فساد کا واحد سبب مفتی ابو القاسم صاحب مدزل لہو کا ہوم منسٹر کو لکھا گیا خط جس میں مولانا شد صاحب کے افکار اور نظریات پر بلا دلیل خدشہ ظاہر کیا گیا اسی خط کی ایمہ پر منگلہ دیشی علماء دار العلوم کا اور مولانا شد مدنی کا نام لے کر فتنہ اور فساد کرنے پر تلے ہوئے ہیں کیا ان دونوں بزرگوں کو اپنی برات کا اعلان کرنا واجب نہیں ہے شرائیت والے سراسر جھوڑ بول رہے ہیں کہ دار العلوم ان کا حمایتی ہے مگر پھر بھی دار العلوم والے اپنی برات کا اعلان نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی شرائیت والوں کے خلاف کوئی فتوہ صادر ہو رہا ہے جبکہ مولانا سعید صاحب کی ذرا سی احتمالی غلطی پر فوراں فتوہ منظر عام پر آ جاتا ہے آخر انہیں کیا اللہ کا ڈر اور خوف نہیں رہا نئی ایجاد کردہ بدعات سپریم شورا کی حقیقت عالم اسلام میں چودہ سو چالیس سالہ تاریخ میں پہلی بار ایک باطل کوشش کی گئی کہ اب کسی دینی ادارے یا متحدہ جماعت کو انگریزی جمہوری نظام کے تحت چلایا جائے جس میں خاص کر دو نقات پر عمل ہو نمبر ایک امیر نہ ہو ایک سپریم شورا ہو جس کے ارکان بدل بدل کر امیر بنیں گے ایک ایک دن ہفتہ یا مہینے کے لیے نمبر دو کوئی بھی اہم فحصلہ کسرت کی بنیاد پر ہوگا یعنی ارکان شورا کی تعداد اگر دست ہے تو فیصلہ اکثریت پر ہوگا مثلاً کسی عمر میں چھے چار کا تناسب ہوگا تو چھے کی باطتے ہوگی مذکورہ بالا دونوں نکات کتوب اور سنت کی خلاف ہیں حضرت سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا کارنامہ محسین برسغیر علامت الدہر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہو نے اس باطل فکر کا تعقب فرمایا اللہ تعالی حضرت کو امت مسلمہ کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک بدترین گمراہی سے امت کو بچایا نیز ایک نئی ودعہ جو امت پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کا قلعہ کمہ فرمایا جب دوہزار پندرہ سولہ میں امت مسلمہ پر اس نئی ودعہت کے نفاظ کی ناپاک تدبیرے کی گئی اور بعض موقع پرست اور بعض بھولے بھالے علماء اکابرین کو اس مکر و فریب میں پھانس لیا تو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہو نے اکابر علماء کو خط لکھا کہ جو صورت حال اگر تبلیغ کی محنت کہ اس اختلاف کو دور نہ کیا جائے تو عالم اسلام کا بڑا نقصان ہو جائے گا اس لئے اکابر علماء اس کی فکر فرمائے علماء ہند کی طرف سے اجتماعی طور پر ان کے خط کا جواب حضرت مولانا شاہد صاحب مظاہری حکیمی مذلہو نے لکھا جس میں مسئلے کا حل نئی ایجاد کردہ سپریم شورا کی نفاظ پر موقف کیا اور نئی ایجاد کردہ سپریم شورا کے مہاخذ میں خواب مقاشفات اور منامات کو نصوص کی جگہ دی حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہو نے اس خلاف کتاب و سنت سپریم شورا کا پرزور رتھ فرمایا اور اپنی وسعت مطالعہ کے حساب سے فرمایا کہ اس کا اسلام کتاب اور سنت سے ادناسا بھی تعلق نہیں ہے جو عدلہ خواب منامات اور مقاشفات پر پیش کیے جا رہے ہیں اور ان پر منگھڑت شورا کی تعمیر کی جا رہی ہے اس کے بارے میں تاریخی جملہ فرمایا کہ خواب منامات مقاشفات تب حجت ہیں جب ان کی مطابقت کتاب اور سنت سے ہوں ہم حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہو کے اس خط کے پیش نظر تمام عوام اور خواس اور مفکرین دانشوروں اور شوشل میڈیا میں رد باطلہ کے خلاف سرگرم کارکنان سے معدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ اس نئی ایجاد کردہ منگھڑت شورایت کے خلاف کمر بستہ ہو جائیں اور اس فتنہ خبیصہ کو ختم کرنے میں اپنی گران قدر کوشش فرمائیں نیز اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبن کا موقف بھی ذہن نشین رہے کہ یہ جماعت تبلیغ کا اختلاف یعنی شورا امارت ان کا داخلی مسئلہ ہے دیوبن کو اس سے قطعی دلچسپی نہیں ارباب تبلیغ اس کو آپس میں حل کرے یہ صحیح نہیں ہیں بلکہ ارباب دارالعلوم کا سراسر جھوٹ اور مکر و فریب ہیں دارالعلوم کی دوہری پولیسی ابتداء میں مولانا رشد مدنی صاحب دامت و برکات ام کے پاس مرکز نظام الدین کا وفد حاضر ہو کر ارز کیا کہ مولانا ساتھ صاحب کی جن جن باتوں سے دارالعلوم کے اعتراض ہیں وہ باتیں ہمیں لکھا دیجئے تاکہ ان باتوں کو بیان میں کہنے سے اجتناب کیا جائے مولانا رشد مدنی صاحب کا جواب ملاحظہ ہو دیکھو بھائی فتوہ رجوع مراجع تو آتے جاتے رہیں گے ان تمام باتوں کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں ہاں مولانا ساتھ صاحب ایک زینہ نیچے آئے اور پاکستان میں بنائی گئی عالمی شورا کو تسلیم کر لیں جس دن عالمی شورا کو تسلیم کریں گے اسی دن دنیا تمام میں امن و امان ہو جائے گا اس طرح کے دھمکی آمیز بیان کو سن کر کون احمق تسلیم کرے گا کہ دارالعلوم اس قضیے میں غیر جانبدار ہیں مفتی ابو القاسم صاحب دامت و برکاتہم نے بنگلہ دیش کے ہوم منسٹر کو اعلانیہ طور پر چٹھی لکھی اور کہا کہ اپنے ملک والوں کو مولانا ساتھ صاحب سے دور رکھیے اس لیے کہ ان کے بیانوں سے دارالعلوم مطمئن نہیں ہے اسی چٹھی کی وجہ سے بنگلہ دیش میں مفتی احمد شفی صاحب نے علماء کرام کی میٹنگ بلائی اور دارالعلوم کا خط پڑھ کر سنایا اور اسی خط کی روشنی میں مولانا ساتھ صاحب کو گمراہ قرار دیا گیا اور ان کی خلاف جلسے جلوس مار دھار توڑ فوڑ کرائی گئی یہاں تک کہ آدمی شہید کیے گئے شورائی بلوائیوں نے دارالعلوم کی تائید کے بلبوتے پر مولانا ساتھ صاحب کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں مختلف زبانوں میں کتابیں چھپوائی اور تقسیم کیا باوجود اس کے کہ مفتی ابل قاسم صاحب سے ہزاروں لوگوں نے گزارش کی کہ بنگلہ دیش میں شورائی بلوائیوں دارالعلوم اور مفتی ابل قاسم صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب کے نام پر فساد اور قتل و غارت پر اتر آئے ہیں کم از کم آپ لوگ اس کا رد ہی کر دیجئے تاکہ بنگلہ دیش میں امن و آمان ہو جائے مگر جواب میں یہ دونوں بزرگ ملت اسلامی کے عالی مرتبے سے گر کر ایک سیاسی ویان دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فساد بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے ہم تو انڈین ہیں وہ جانے ان کا کام اگر آپ کا بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے کوئی واسطہ نہیں تو پھر بنگلہ دیش کے ہوم منسٹر کو چٹی لکھ کر اس کو مولانا سعج صاحب کے خلاف کیوں اور غلائیاں اور ہر تھوڑے دنوں بعد مفتی ابل قاسم صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب بنگلہ دیش کے دورے کیوں کرتے ہیں بنگلہ دیش کی حکومت اپنا وفد دارالعلوم دیوبند بھیجتی ہے تو پھر مفتی ابل قاسم صاحب انہیں منع کیوں نہیں فرماتے کہ بھائی میں تو انڈین ہوں تم اپنے مسئلے اپنے بنگلہ دیش میں بیٹھ کر حل کرو جبکہ خود فرما چکے ہیں کہ بنگلہ دیشی فساد و قتل و غارت ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں پھر بنگلہ دیش کا وفد اس ماہ میں آئے گا اور وہی پرانی باتیں اور چٹھی لے کر واپس لوٹے گا پھر سے ایک نیا فساد اور قتل و غارت کی راہ ہموار ہوگی حالانکہ مومن ایک سراغ سے دوبار دسا نہیں جاتا اور یہ بنگلہ دیشی وفد دوبارہ دارالعلوم آ رہا ہے واہر قسمت واہر نصیب صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں مفتی ابو القاسم صاحب دامت و برکاتون کی یہی دوہری پولیسی نے عالم اسلام کا تماشا بنا رکھا ہے بقول کسی شاعر کے کہ نیچہ مارا ہے کیا ہندوستان یورپ عرب سب کو خدا غارت کرے اس اختلاف دین و مذہب کو اختلاف دور کرنے کا راستہ ارباب دارالعلوم خلوص دل سے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے سچے پاسدار بنے ساری امت مسلمہ کے رکھوالے ہوں عدل اور انصاف میں سو فی صدی غیر جانبدار ہو عالمی شورا کی شرعی حیثیت پر فتوہ جاری کرنے والے بنے مولانا سعج صاحب یا کسی پر بھی فتوہ جاری کیا جائے تو اس کے مراجع بھی بتفصیل نقل کرنے والے ہوں امت مسلمہ کو نہ تدھوکے میں رکھیں اور نہ خود دھوکہ کھائیں دین کے خدام بنے رہے نہ کہ ٹھیکے دار فیصلے دینی اساس پر ہوں نہ کہ سیاسی طرز پر یہ وہ اسلامی نوقات ہیں جس پر ایک سچا مسلمہ نہیں عمل پیرا ہو سکتا ہے اور جس کے دل میں امت مسلمہ سے بغض اور عناد ہو وہ ان امور پر عمل پیرا ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین